حضرت عرمیاء علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے بارید اللہ تو بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتا ہے تو بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کس سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے عرمیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب اس سے کرتا ہوں سب سے زیادہ محبوب اس کو رکھتا ہوں جو کسرت سے مجھے یاد کرتا ہے جو کسرت سے میرا ذکر کرتا ہے اور جب وہ میرے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کو یادنے کرتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ اس کی صفت بتا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں محبت فرماتے ہیں کہ ایرمیہ میں سب سے ادھا محبت میرے ذکر کرنے والوں گا کسرس سے میرا ذکر کرتا ہے اور جب میرا کسرس سے ذکر کرتا ہے اتنا مصروف ہو جاتا ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے مخلوق کو یادنے کرتا میرے ذکر میں لگاوائے اور اللہ تعالیٰ افشاد فرماتے ہیں کہ اس کو نہ فنہ کے وسوسے ستاتے ہیں نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرہ دیتے ہیں مطلب وہ زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں اور نہ فنہ ہونے کے ان کو وسوسے ستاتے ہیں ہمیشہ اپنی جانوں کو یہ تسلی دیتے رہتے ہیں آسرہ یہ دیتے رہتے ہیں کہ اس کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اپنی جانوں کو نہ وہ ہمیشہ رہنے کا آسرہ دیتے ہیں نہ ان کو فنہ ہونے کے وسوسے ستاتے ہیں اور ایسے لوگ ہے کہ جب انکو دنیا کے ایش دنیا کے عشرت ان کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تو وہ بے خرار ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کو مولا سے دور کرتی ہیں اور جب ان کے سامنے سے دنیا کی عش اور عشرتیں ہٹا دیتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ایسی بندوں سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں اور یہی لوگ ہیں ان کے تصور سے زیادہ میں نعمتیں اتا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی پسند